ایک راجنیتی دل کا چنگ جو ہے جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ پورے دیش میں بتا رہے ہیں کہ یہ راشتر فول ہے یہ جنتہ کو بے فکو بنا رہے ہیں اور ان کو لگتا کہ جنتہ بے فکو ہے آپ بتائے گا کہ کوئی بھی راشتر پتی آئے ویدیس بائیڈن ہوئے وہ دیکھیں گے نا چنگ کو پھر پوچھیں گے سوال تو ہمارا اتنا ہی کہنا کہ دیش کے ساکھ جس طرح سے گرا رہے ہیں موڈی جی یہی موڈی جی ہیں جو اپنے نام پر سٹیڈیوم کو اٹھگاٹن کر دیا ہے امد آباد میں اب بتاؤ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کیا دنیا میں کوئی وہ تانہ شاہی لوگ ڈکٹیٹر لوگ ایسے کام کرتے ہیں کوئی لوگ تنتر میں کوئی پردان منتری اپنے نام پر کوئی سٹیڈیوم اٹھگاٹن کرتا ہے کیا اب اپنے پارٹی کا چن جو ہے ایک راشتری ایک سمیلن میں ڈال دیا ہے جتنے بھی ویدیش سے نیتا ہے آپ انڈونیشیا میں ہوا تھا اس سے پہلے آپ سب کا لوگو دیکھ لیجئے کسی نے اس طرح کا جو ہے نا اوچے راج نیتی نہیں کی سر آپ کے سینیت نیتا جیرام ربی جی نے بھی ٹیوٹ کرے کسو تر سال پہلے ایک موقع دیا گیا تھا تب بھی نہیں کیا تھا اس کو کیسے دیکھیں نیرو جی کو تو کمپیر کرنا کوئی فیادہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے لوگ سے یہ تو بونے ہیں نیرو کے سامنے سمپل ہے نہیں پگمی ہے میں بتا دوں پھر سے میں بول رہا ہوں ویسے ویقتی ہیں جب ان کو بتایا گیا تھا کہ کانگریس کا جنڈا کچھ راشتری دوچ کے روپ میں جو ہے رکھی ہے تو انہوں نے ایک دم بنا کیا تھا بہت کھٹور شب میں ہے ویسے ویقتی تھے جو آزادی کے بعد جب سب لوگ نیرو کے تعریف کر رہے تھے تو وہ پریشان ہو کے اپنے خلاف نام بدل کر کے اکبار میں لکھنا شروع کر دیئے کہ کسی بھی نیتا کو اتنا بڑا مت بناو وہ بندیت نیرو تھے ویسے ویقتی کے بارے میں اس دیش میں جو باشباہ والے کو تھوڑا سا سیکھ لینی چاہیے کہ جو پردان منتری اپنے خلاف نام بدل کر کے جو لکھتا ہو کیونکہ دیش کے لوگ نہیں لکھ رہے ہیں تو کتنا مہان آدمی ہوگا اور دوسرے طرح موڈی جی جو اپنے نام پر سٹیڈیو موڈ گارٹن کر رہا ہے اب یہ جو ہے آپ کو تعلی جو ہے کرونا کے سامنے تعلی بجھوائے نا بکواس والا کارن بتا دیا آپ لوگ کو اسی طرح سے ایک اور کارن بتائیں گے کچھ بھی کرا دیں گے تو اس لئے بی جے پی کو بولے گا کہ دیش کے ساتھ کو مت گرائی ہے راج نیتی جو ہے چناپ پر یہ سیمت رکھی ہے اس طرح کا حرکت کرنا اوچت نہیں ہے